آپ دیکھتے ہیں کہاں تک چلتی ہے؟ جائیز کتنی اشارت ہے نا؟ جائیز تو سترہ ہے سترہ؟ تو بڑا سائنس ہے اس طرح سے مصنع یہی پوچھتا جانا تھا یہ بات پر چلتے ہیں کہ لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں وہ چاہے فیم کے لیے کرنا چاہیں یا پیسے کے لیے کرنا چاہیں لیکن لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو کیا ایسا کچھ آپ کے دماغ میں بھی تھا؟ نہیں میرا کبھی بھی نہیں تھا مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آمیر لیا کا تھا آپ جانتے ہیں بڑا فیمس ہے انڈیا میں ایزا میمز مٹیریل کافی فیمس ہے لیکن اس کے پہلے اگر جو لوگ اس کو فالو کرتے تو اس نے اتنا جہر رہلا ہے بھارت کو لیتا لوگ جانتے ہوں گے یہ بول رہا ہے کہ اسلام میں سترہ سادیم کی پرمیشن ہے اب تیسری کا دلاغ کر دیا ہے اس نے اس سے 31 سال چھوٹی تھی وہ پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو پر لازٹ پر کرتے ہیں اس ٹوپک پر ڈیٹلیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیا تو پلیز شاہن کو سبسکرائب کریں گا یہ چیز جو ہی تھی دل کی شریانوں بھی بھی جانتے ہیں پردہ بھی بتا دو یہ چیز جو ہی تھی ہماری خیلیٹ میں ہوئی تھی جو فیڈیو پھر چھوٹیتا ہے پھر ویڈیو پھر چھوٹیتا ہے اب سب لڑکے اس کے پیچھے لگا ہے وہ چھٹتا ہے تو اس چھٹتا ہے اتنا ہی گئی گائی کہتا ہے یاد میں کیچی چھڑا ہے جاسوسوں کی چھڑا ہے بچہ یہ بات ہے یہ بات ہے جاسوس تو نہیں چھڑا لگی کپتان خان صاحب نے پائلٹ زرور چھڑا ہے بلکت لیکن چائے پیلوچے بہترین چائے پلائی اور وہاں کے تو وزیراعظم چائے والے انہوں نے پتا ہوگا کہ چائے کتنی اچھی پلائی تھی ہم نے جب انہوں نے بتایا ہوگا زافران بھی تھا مکہ بھی تھا گوسا بھی تھا اور چینی وغیرہ سب برابر تھا آمر بھائی آپ نے ایک بات کی تھی بڑے عرصے پہلے ایک جلسے میں وہ بات کچھ لندر میں حقیقت ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے اب وہ ہو گئی حقیقت ہے میں نے تو آپ سے کہا تھا اور میں نے ایک زمانے میں یہ بات کہہ دی وہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ کہ جوری ہے بارہ ججیس پر مجتمع ہے آپ نے کہا کہ یہ آدمی اس آدمی نے غلط تقریر کی جوری نے فیصلہ سنا دیا بارہ ججیس نے اب چونکہ وہ بارہ ججیس پر دس نے کہہ دیا تقریر صحیح تھی بات درست ہے ٹھیک ہے ہو گئی بات اب مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ لندن کا فیصلہ ہے اور کسی شخصیت کے حق میں آیا ہے تو چونکہ آپ کو شخصیت سے نفرت ہے تو آپ کو فیصلہ سنی لگا رہا اب یہی فیصلہ اگر نواز شریف کے خلاف آتا اور یہ کہا جاتا پاکستان جائے تو یہ پاکستان بھی بھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اچھا این بوثم کے خلاف یہی بارہ جیوری تھی اور اب میاداد جاوید صاحب بہت سی طرح جانتے جاوید بھائی کو پتا ہے کہ این بوثم کے خلاف عمران خان نے کیس جیتا لندن میں اور بارہ ججز تھے اور انہوں نے بول ٹیمپنی کے الزام لگایا تھا حنان خان نے امران خان نے کیس جیتا لگا اب وہ تو لندن کی جیوری پھر صحیح ہو گئی لیکن یہاں لندن کی جیوری خراب ہو گئی یہ جو ہماریاں اپنے مرضی کے فیصلے ہیں یہ نہ کریں کراچی میں مجھے آنے والے دنوں میں پھر وفا پرستی جیتے ہوئے اچھا آمیر بھائی ایک سوال اور کروں گا آپ سے اس کے بعد بھابی سے بات کریں گے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے جو کہ ہمارے پرائیم مینسٹر بھی ہیں اور آپ کے تو لیڈر بھی ہیں انہوں نے شادی کا اچھی بات آگئی ہے کہ جی چیئرمن انہوں نے شادی کا توفہ آپ کو دیا بھوگتنا ہمیں پڑھ رہا ہے بارہ روپے پیٹرول کے پر بڑھا دیا کہ چلو آمیر بھائی باہر گھومنے پر نہیں جائیں گے پیٹرول مہنگا کر دو اس سے ہمیں کیوں نقصان ہو رہا ہے طرح بارہ روپے پیٹرول ہوں نے دو دن کے بعد ہی پیٹرول کی بڑھا دیا اور میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کونسی ہے میں نے کہا تیسری کہ میں برابر آگا ہے میرے برابر آگا ہے نیسے برابر ہم اس سے نہیں ہو سکتے میری پہلی والی شادی لمبی چلی ان کی لمبی نہیں چلی دوسری شادی ان کی چھوڑی جلدی ختم ہوئے میں دوسری لمبی چل گئے اب تیسری شادی ان کی شروع ہے میری بھی شروع ہوئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہاں تک چلتی ہیں جائز کتنی شاد ہے نا جائز تو سترہ ہے کیسے نہیں بتاو تو اس طرح سے بڑا تائم اس طرح سے مسنا یہی پوچھنا جا جاتا آپ سے اس طرح سے چھکا لگیا آپ کی بات چلتا ہی چھکا لگیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی طاقت پر ملے سے رکھتے ہوئے اگر کوئی انتقال کر جائے تو نل ان وائد ہو جاتا ہے نا میری اب دو طلاق ہیں ایک طلاق نے ایک انتے طلاق لی کہتی ہے وہ طلاق نہیں ہوئی ہے ایمام کو اتا دو ایک انتے تو خود کھلا لی تو اب یہ نل ان وائد ہو گئی تو میری یہ پہلی بیوی ہیں ہاں یہ تو ہے کرنٹ میں دوبارہ سے پہلی بیوی آگیا ہوں صحیح آپ کی اجازت سے بابی سے بھی ایک دو سوال پوچھنے سلسلہ کہاں شروع ہوا آمیر بھائی سے پسندید کی والا معاملہ کب سے شروع ہوا پسند تو تھی نہیں پسند تو تھی نہیں اچھا یہ رینج بھائی یہ اٹھائیس منٹ کا معاملہ تھا اٹھائیس منٹ کا یہ سریع ازادی ہیں کہاں گیا تھا کہ بغیر دیکھیں آپ کو اگر شادی کرنی ہے دیکھنا مجھ میں ایک ملاد میں گیا تھا میاداد بھائی جانتے کہ میں ان کے حرمی پڑھ چکا ہوں ملا یہ شوق ہے میرا میں اپنے آپ کو ناتخواہ کہلانے پر زیادہ فقر محسوس کرتا ہوں بجائے اس کے کہ میں سیاست دان میرا اصل تعریف ہے ناتخواہ آپ جانتے ہیں فہم ہے تو یہ ملاد تھا لودرہ میں وہاں گئے ملاد وغیرہ پڑھا اس کے بعد پھر ان کے جو والد تھے وہ ایک پیر ہیں تو بات بات ہوئی تو میں نے کہاں بھائی ازادی شادی ہو جائے گی لیکن دیکھیں گا نہیں بغیر دیکھیں گا سعودہ ہے اچھا تو نے کہا کیا کرو جنت میں گھر اناؤں تو نے کہا جنت میں گھر اناؤں تو کیا کر رون تو تو زبیدہ نے کہا روکے برے مجھے گھر دے دو کتنے کا ہے دو درم لیا بھالول نے گھر دے دیا رات قاعدہ شید نے خواب میں لکھا کہ یاہو تو زمروں سے جڑا وای گھر ہے اور پر زبیدہ لکھا ہے تو اtin شید تو ایک دم آلد بگا ہے وہ سبا اوٹھا فوراً بھالول دانے کے پاس تو بھائی 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 دیکھنے کے بارے تو بتائے بھائی پھر کیسا پایا آپ نے اس کو جیسا سنا تو ایسا پایا موسیقا 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 شادی کے دوسرے دن سے ہی شروع ہو گئے تھے لیکن ہم لوگ بھانے والے ہم نے بھانے کی بہت خوشش کی تو دانیا جس طرح آپ باقی انٹرویوز میں جارہی تھی ٹی وی چینلز پہ جارہی تھی سوشل میڈیا پہ تو اس میں بظاہر ایسا لگتا تھا کہ آپ بہت خوش ہیں اپنی شادی سے اوپر اوپر سے خوش کی لسے نہیں کی تو شادی کے دوسرے دن ایسی کیا بات ہوئی تھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ شادی کے دوسرے دن سے میں پریشان تھی میں اپنی دسرے وغیرہ سے رو رہی تھی اور تب سے پھر اس میں گندی گندی باتیں لڑائی شروع کر دی میرے باہر فیملی میں سمکانہ شروع کر دیا کہ تمہارے فیملی صحیح نہیں ہے یہ وہ غلط غلط باتیں مجھے میری فیملی کے بارے کرنے لگ گیا ہم ہم یہ شادی کے دوسرے دن نہیں شروع ہو گیا تھا سب کچھ جی آپ کو پہلے کوئی اندازہ نہیں تھا آپ کو کسی طرح کی کوئی کیونکہ پہلے بھی ظاہر ہے آمیر صاحب کی شادیاں رہی ہیں اور اس کے بعد علیتگی بھی ہوئی ہے تو آپ کو کسی طرح کا ڈر نہیں تھا کوئی پریشانی نہیں تھی جب یہ رشتہ ہو رہا تھا مجھے ان کا پتا نہیں تھا اگر پتا ہوتا تو کون چی لڑکی ان دلالت میں آنا چاہتی ہے اگر مجھے پتا ہوتا نا تو میں کبھی بھی نہیں کرتی شادی کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ان کو شاید یہ لگتا ہے جس طرح سوشل میڈیا پر بھی آتا ہے اور کبھی ان کی طرف سے بھی کوئی بات آ جاتی ہے کہ جی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں وہ چاہے فیم کے لیے کرنا چاہیں یا پیسے کے لیے کرنا چاہیں لیکن لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو کیا ایسا کچھ آپ کے دماغ میں بھی تھا نہیں میرا کبھی بھی نہیں تھا مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ میں ایسا انسان سے شادی کروں گے اچھا دانیا یہ بتائیے آپ کے حق مہر کو لے کر بھی بڑی خبریں ہیں کوئی کہتا ہے جی گیارہ کروڑ کا حق مہر ہے کوئی کہتا ہے دو لاکھ کا ہے کوئی کہتا ہے انیس لاکھ کا ہے آپ کا حق مہر تھا کتنے کا میرا حق مہر تھا دھائی لاکھ دھائی لاکھ آپ میرا بی بھی کو اس نے دیا ہوا تھا ادا کیا ہوا تھا میرے علاوہ کس کو ادا کیا وہ تھا آپی توبہ کو بھی اس نے حق مہر ادا کیا آپی بشہ کو بھی انہوں نے دیا آپ کو نہیں کیا نہیں ٹھیک ہے اور بھی تجھ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کو گاڑی دی بھی ہے وہ ہم نے اپنی سیفٹی کے لیے لکھوائی ہے کیونکہ کل کوئی ہم پر الزام نہ لگائے ہم نے اسے لینا کچھ نہیں ہے اس نے وعدہ کیے تھے آپ ان سے یہ حق مہر وغیرہ بھی نہیں لینا چاہتی نہیں کچھ بھی نہیں لینا چاہتی تو آپ صرف ابھی آپ نے خلا کا کیس دائر کیا ہوگا نا جی تو خلا چاہتی ہیں آپ علیدگی چاہتی ہیں جی میں ان سے دیوورٹ چاہتی ہوں خلا چاہتی ہوں اور حکون سے اپنی زندگی اپنی فیملی کے ساتھ گزانا چاہتی ہوں اچھا انہوں نے بھی اپنی طرف سے کچھ باتیں کہیں ہیں اور آپ کی کچھ تصاویر اور آپ کے ٹیکسٹ میسیجز اور یہ سب چیزیں وائرل ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گی دیکھیں وہ تو پرسنل ہے لیکن جو تصویریں ہیں وہ میٹے منگیس پر کیتے ہیں میرے منگیس پر کیتے تھا آج سے کچھ تائم پہلے کی کچھ تائم پہلے کی صحیح تو وہ چیزیں تو آپ نے یہ چھوٹا سا clip دیکھا آمیر لیا کا تھا آپ جانتے ہیں بڑا فیمس ہے انڈیا میں ایزا میمز مٹیریل کافی فیمس ہے لیکن اس کے پہلے اگر جو لوگ اس کو فالو کرتے تو اس نے اتنا جہہ رگلا ہے بھارت کو لیتا لوگ جانتے ہوں گے یہ بول رہا ہے کہ اسلام میں سترہ سادھیوں کی پرمیشن ہے اب تیسری قطعہ کر دیا ہے اس نے 31 سال چھوٹی تھی وہ پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو پہ لازٹ پر کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیس شاہن کو سبسکرائب کریں